نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں نیوزول انڈیا اور آپ کے ساتھ میں ہوں کاجو نرائن جو بات کریں گے خبروں کی آخر کیوں ہیڈ سپیچ معاملے سے چرچاؤں میں آئے جدیندر نرائن سنگھ تیاغی اور فوسیم رزوی پھر پہنچے جیل کیسے سیم یوگی کو دھمکی دینے والے آروپی کو پولیس نے کیا گرفتار اور کیوں آتیتی سکشکوں نے سرکار کے قلاف کیا پردرشن جانیں گے اسی تمام خبریں لیکن رکھ کرتے ہیں بلٹن کی سب سے پہلی خبر کا یہ خبر بلرامپور سے جہاں سیم یوگی آدھتنات آج اپنے ایک دیوسیہ دورے پر پہنچے سیم یوگی شکتی پیٹ دیوی پارٹن مندر پہنچے جہاں انہوں نے سب سے پہلے ماں پارٹی اشوری دیوی کا درشن کیا اور پوجن کیا اس کے بعد سیم یوگی نے مندر پریسر مہیز تھاپیت کال بھیرف کی پوجا ارشنا کی سیم یوگی نے شکتی پیٹ دیوی پارٹن مندر میں ڈی آئی جی کمیشنر ڈی آئی ایم اس پی سے زلے کے ادھکاریوں کے ساتھ سمکشہ بیٹا کی سیم سے ملکر لوٹے تو سیپور ویدھان سبا سیٹ سے ویدھائی کے لاشنا شکلہ نے بتائی کہ سیم نے ادھکاریوں کے ساتھ زلے کے وکارز پر چرچہ کی ہے ساتھی بار کے سمبند میں بھی سچیت رہنے کو کہا ہے مہراجی نے سچیت کیا اور نردیش دیا کی جو پرمپرہ کے طریقے سے درسناردیوں کی سکھدھان ملتی تھی وہ ملے ایک بات اور دوسرے ایک بہت 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 بات کہی کہ سردیہ نوناتر میں جو لوگ درگاں مورتی رکھتے ہیں یہ پریاش کیا جائے کہ کوئی سارجنگی کا ستھان پر سارک پر پارک پر سارجنگی پارک پر کوئی نہ رکھے اپنے نیجی پریشن میں اس کو رکھے جانپور میکنی جی ویدیالے میں آئے جید نشل کر سواست شیور کا ادھگارڈن کرنے ڈیپٹی سیہ بجیش پاٹک پہنچے کارکرم کشیو بارم انہوں نے فیتہ کاٹ کر کیا اس کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پردیش میں سواست سونایت بہتر کرنا سرکار کا سنکلپ ہے جانپور میکنی جی اسپتال کی لاپرواہی اور زرہ اسپتال کے سی ایم ایس پر بھستو چار کیارو پلگنے کے معاملے میں بولتے ہیں انہوں نے کہا کہ پرے معاملے کی نشپک شجانج کرائی جا رہی ہے جو بھی دوشی ہوگا اس کے خلاف سخت کاروائی کی جائے گی ساتھ سواوں کے معاملے میں ہم پوری طرح سے جو آپ نے بتایا ہم اس کی جانج کرائیں گے اور نشپت سے جانج کرائیں گے جو بھی دوشی ہوگا اس کے خلاف سخت کاروائی کریں گے ہر چط میں اتر پردیش میں کچھ کوٹ کی چکستہ پر وستہ دینے کے لیے ہماری سلکار کے سنکلپ ہے اور جو بھی ترکیہ ہیں ان کو ہم دروس کریں گے موکہ منتری یوگی عادتنات کو فیس بک پر دھمکی دینے والا رو پی پولیس کی گرفت میں ہے آپ کو تاتھی کچھ دن پہلے موکہ منتری کو جان سے مالنے کی دھمکی ملی تھی جانکاری کے مطابق دھمکی دینے والا یوک کا نام سنجر سینی ہے جس نے آتم پرکاش نام کے یوک کے فیس بک سے سی ایم کو مالنے کی دھمکی دی رو پی یوک آتم پرکاش کو فسانا چاہتا تھا موکہ منتری کو دھمکی دینے کی جانکاری ملنے کے بعد پولیس بھی بھاگ میں ہر کم مرچ گیا تھا پولیس نے پریس کانفرنس کر کے ماملے کا کھلاسہ کیا ہے سی ایم پہلے ایک آتم پرکاش پڑیس نام کی ایک آئی ڈی بنی تھی جس میں تیرہ آٹھ سے لے کے سپرہ آٹھ سے موکہ منتری جی اور دیش کے بروس الگ الگ ٹائپ کی کمنٹس پوسٹ کیے گئے تھے جس پہ شکایتری اور ایک مقدمہ لکھا گیا تھا چھے سو سی بٹا بائیس سیو لائنس میں اور اس میں سائیبر سیل ہمارے اور سللانس نے بہت محنت اتک پریاس کر کے ایک وقتی کو گرفتار کیا ہے وقتی کا نام سنجد سینی ہے اور یہ رہنے والا خشالپور تھانا مجھولا کا رہنے والا ہے اور یہ اس نے آتھ پرکاش پندیت کو پسانے کے لیے یہ آئی ڈی بنائی تھی اور اپنے پڑک میں رہنے والے موہد نام کے وقتی کی جیو ڈیوائز کی وائی فائی کو یوز کر کے اور اس نے یہ ایک آئی ڈی بنائی تھی ایک بہت برانہ نمبر جو آتھ پرکاش کا تھا اس کو اپلوڈ کر دیا تھا سرکار لشے کا کاروبار کرنے والوں پر سخت ہے جس کی وجہ سے پولیس لشے کا کاروبار کرنے والوں پر لگاتار کاروائی کر رہی ہے گازی پور میں آج پولے سے دو مائلہ سمیت تین ہیروائن تسکر کو گرفتار کیا سوات ٹیم اور دلدار نگر پولیس نے قریب آٹھ سو گرام ہیروائن برامت کی ہے جس کی انتراجوے بازار میں کیماتا اسی لاکھ روپے آنکی گئی ہے یہ تینوں ایک ہی پریبار کی ہیں ایس پی نے بتایا کہ پیشل دو مہینے میں نشے کا کاروبار کرنے والے چالیس لوگوں پر کاروائی کی گئی ہے اور سیتیس مقدمیں درج کیے گئی ہیں کارٹیکس ڈی پی اے سبسٹنسز پہ لگاتار گازی پور پولیس دوارا کام کیا جا رہا ہے بگت دو مہینے میں لگ بگ چالیس لوگوں کو جیل بھیجا گیا ہے اور سیتیس سیادک مقدمیں اس میں پنجکرد کیے گئے ہیں کل کی تاریخ میں آٹھ سو پیتالیس گرام ہیروائن برامت ہوئی ہے تین لوگوں کے اس میں آریسٹنگ کی گئی ہے انتراجوہ مارکیٹ میں اسی لاکھ روپے سے زیادہ اس کی بیلیو ہے بگت دو مہینے میں لگ بگ دو کلوگرام ہیروائن اس کے سمیت برامت کیا گیا ہے ساتھی میں کچھ انجکشنز وغیرہ بھی ان چیزوں پہ بھی کام کیا جا رہا ہے اب چار سو کلوگرام گانچا بھی اس میں برامت نہ ہوا ہے الگ الگ طریقے کے نارکوٹیکس اور سائکوٹرپک سبسٹنسز پہ پولیس دوارا کام کیا جا رہا ہے اس پورے پرکرن کی جان جو ہے وہ ایس پی آرے کو دی گئی ہے ان کی ٹیم کو دی گئی ہے سارپور کوتوالی پولیس نے پتی پتنے کو عویرد سمیک کے ساتھ گرفتار کرنے میں سفلتہ حاصل کی پکڑے گئے تذکروں سے ستر ہزار کی قیمت کی بیس کرام سمیک کی برامت کی ہوئی ہے پولیس نے دونوں تذکروں کو سنگین دھاراؤں میں چران کر نیای علیہ میں پیش کیا سمارٹ سٹی کے تحت بنائے گا تین پارک لکشمی نگر پٹین نگر اور شبہاش نگر کو پبلک کے لیے کھول دیا گیا تینوں پارکوں کو آج صبح میر سنجیو والیہ نگر ودھائک راجیف کمپر پوروستانسہ راگہ و لخنپال شرما نے فیتہ کار کر جنتہ کو سبب پت کیا ساتھی نگر آیوکت گزل بھار دواز میں سمارٹ سٹی دکاری کو تین پارکوں کی پرکاش ویوستہ سولہ سسٹم آدھارت کرنے کے ندیشتی ہیں اردوئی میں سمبھاوید بار کو لے کر اردوئی کا زلہ پرشاسن پوری طرح سے alert موڈ پر ہے ڈی ایم عویناش کمار نے بتایا کہ بار کو لے کر سبھی تیاریاں پوری کر لی گئی ہیں سبھی ویوستہ چاک چوبند ہیں اس کے لئے زلہ پرشاسن کے اور سے پیشلے مہینے بیٹک بھی کی گئی تھی اس کے ساتھی تحصیل پرشاسن انہیں بیبھاگ سے بار سے بچا وہ رہات کارے کے لیے کاریوزنا بنا لی گئی ہے ساتھی ڈی ایم نے کہا کہ سمبھاوید بار شیتروں کی گروتی مہیناؤں کی الگ سے سوچی بنا لی جائے تاکہ انہیں کوئی پریشانی نہ ہو مانی مکھی مانتر جی کے نردیش ہیں اس کے کرم میں ہم لوگوں نے سبھی پرکار کے ٹینڈرز جیسے ڈرائی راشن کے جو ریٹ کونٹرائٹس ہیں اور ڈگنیٹی کٹ کے ریٹ کونٹرائٹس ہیں وہاں آلڑی کر لیے ہیں کاردائی سنستہ چینک کی جا چکی ہیں سبھی ایس ڈی ایم سے ناوکوں کی سوچی بھی ہم لوگوں نے پراب کر لیے ان کے فون نمبرز بھی ویریفائے کر لیے ہیں نوکاؤں کے لیے بھی جو کونٹرائٹس ہونے ہیں اس کی ویوستہ ہم لوگوں نے کر لیے ہیں سب جگہ جو بھی ہم لوگوں کو سوچیاں بنانی تھی وہ سب بنای جا چکی ہیں اس کے علاوہ بار چوٹیوں کو سکری کرنے کے لیے جو ہم لوگوں کو بار چوبجو پر سبھدھائے دینی ہوتی ہیں وہ سب بھی ہم لوگوں نے تیاری پوری کر لیا ساتھی ساتھ جو آوشک دباؤں کی اپلکتہ اپتر سمائی آوشکتہ پڑ سکتی ہے ان کی بھی ہم لوگوں نے سوچی بنا کے اس کو لائن لیسٹنگ کر کے ان کو اپلکت کرا لیا ہے ہر دوئے میں دبنگوں نے پولیس کے بنا کرنے کی باوجود گھر کا دروازہ رکھنے کو لے کر کچھ لوگوں کے ساتھ مارپیٹ کی مارپیٹ کا ویڈیو سوچل میڈیا پر وارل ہو رہا ہے معاملے کو لے کر اے ایس پی نے کہا کہ تین لوگوں کو عراست میں لے لیا گیا ہے تحریر ملے پر کاروائی کی گئی ہے دبنگ کی ایک لائک تصویریں ہر دوئے کی اترولی تھانا شیطر کے آرمپور گاؤں کی بتائی جا رہی ہے بجنوار کے سواری علاقے میں یوگی کے دوری کو لے کر ایڈی جی اور ڈی آئی جی نے ڈی رہ ڈال دیا ہے ایڈی جی اور ڈی آئی جی نے سی ایم یوگی کے ہلپیٹ کی سرکشہ ویوستہ کی باریکی سجاج کے ساتھ ہی ڈی ایم ایس پی نے جن سباستار کی تیاری اور سرکشہ کو لے کر نیرکشن کیا اور اب خبر اور ایہ زلے سے جہاں زلے میں پہنچے ونپرے ون اور جنتو دیان منتری عرون کمار نے جنپد میں ہو رہے ویکاس کارنے سمیے سوہ سیواؤں گوش آلہ پر آکھنک ویدالے سے لے کر ملین بستی اور نیرماندھین سرکاری بھبنوں کا نیرکشن کیا جس کے بعد کارے ہوئے تیزی لانے کے نردیش تیئے راجو منتری عرون کمار نے کلیکٹر سبھاگار میں پرشاسنے کا دیکاریوں کے ساتھ سمیشہ بیٹا کی وہیں دیویاپور کے ستھانیے گیسٹ ہاؤس سبھاگار میں جن پتری دھیوں اور بھاچ پتری دیکاریوں کے ساتھ ایک بیٹا کرنا نیتی بنائی چندولی میں دو دن کے پرواس پر اترپردیش سرکار کے وانسی منتری کے پرباری اور جل شکتی منتری ستھانتر دیو سنگھ پہنچے سب سے پہلے ملین بستی میں دلتوں کے ساتھ سہب ہو چکیا آپ کو تعدے گی پرتیک منتل میں تین تین منتری کے کمیٹی ریشتر پر یوشنا کوئی گونمتہ پرکنے کے لئے لگائی گئی ہے جس کے ترپردیش سرکار کے جل شکتی منتری اور وانسی منتری کے پرباری منتری ستھانتر دیو سنگھ دو دن کے پرواس پر شندوری جنپد پہنچے ہیٹس پچھ ماملے سے چرچہ میں آئے جتن نارائن سنگھ تیاغی اور وسیم رزوی ایک بار پھر زلا کارے گار پہنچے آپ کو تعدے گی جتن نارائن تیاغی اور وسیم رزوی کی انترم زمانہ سماپت ہو گئی ہے سپرین پورٹ کے 39 اگز کو دیئے گئے آرڈر کے تیہت انہیں آج کورٹ میں سرنڈر کرنا تھا اور اسے کے تیہت آج جتن نارائن تیاغی نے سنتوں کے ساتھ سیجیم کورٹ میں سرنڈر کیا جہاں سے ان کو جیل بھیج دیا گیا وہیں شوامبہ ویدھام کالی سینہ کے پرمک سوامی آنین سوروپ نکاہ کی جتن تیاغی کے ساتھ ہم کندی سکندہ بلا کر کھڑے ہیں اس لڑائی میں جہاں جہاں بھی ہم سب کی ہم سب جتن نارائن تیاغی کے ساتھ کھڑے دکھائی دیں گے ہم لوگ لے کر کے ان کو آج کورٹ جا رہے ہیں بہت افسروس کی بات ہے کہ ماننی نیالیوں کا بھی آنک کی آنک بند ہو گئی ہے جس کیس میں مجسٹریٹ ٹرائل ہوتا ہے اور لوگ کھڑے کھڑے بیل ہو رہی ہے بامپنتیوں کی کھڑے کھڑے بیل ہو رہی ہے مجسٹریٹ بیل دے رہا ہے ان کو اور ہمارا ایک بکتی چار مہینے جیل رہنے کے باوجود بھی پھر سے وہ جیل جا رہا ہے اس سے بڑا سرم کی بات سناترین کے لیے کیا ہو سکتی ہے لیکن پھر بھی ہم لوگ نیائے میں بشواس کرنے والے لوگ ہیں اس لئے ہم بشواس کر رہے ہیں ہم ان کے جی جان سے جتن نارائن تیاغی کے ساتھ تھے ہیں اور رہیں گے ماننے سپریم کورٹ نے مجھے کہا تھا کہ دو تاریک کو ہم سلنڈر کریں تو ہم ان کے آدھے شکا نپالن کرنے آج سلنڈر کرنے آ گئے ہیں ہری دوار اور اس سے پہلے بھی ہم چار مہینے بے خطا جیل کاٹ کے گئے ہیں اور دیکھیں اب کیونکہ اب ہم سناتنی ہیں اور ایک سچا سناتنی جو ہے وہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان پاپوں کا بھی پراشت کر لیتا ہے جو اس نے کیا ہی نہیں من میں بہت پیڑا ہو رہی ہے بہت دکھ ہو رہا ہے آنکھوں سے آنسوں چھلک رہے ہیں کہ ہم خود ان کو آج ان کے ساتھ کوٹ جا رہے ہیں پرنتو ہم نے یہ کل رات کو میٹنگ کی ہے ہماری پرشت نے میٹنگ کی ہے ہمارے جتنے بھی سنت مہاتمہ ہمارے یہاں کے سماج کے ویقتی سب نے یہ کیا ہے کہ ان کا ساتھ دیا جائے گا اور اور اب خبر چمولی سے جو ہاں ویتن نہ ملنے سے پریشان انتیس سکشکوں نے ماتمک اتیس سکشا سنگ بینر تلے مکہ سکشا دیکاری کارلے کو پیشور میں شیط کالی دھرنا دوسرے دن بھی جاری رہا بتا دیں کہ دیوال تھرالی نانان بگر جوشی مرد گھار پوکری گیرسین کے اتیس سکشکوں کو گریشمکال اور شویط کال اپکاس کا ویتن ابھی تک نہیں ملا ہے جبکہ دشوالی کارل پیراک بلوگ میں ویتن اتیس سکشکوں کو مل چکا ہے کہ زلے میں الگلہ کامیم کو لے کر اتیس سکشکوں میں خاصا آتروش دیکھنے کے لئے مل رہا ہے میں نے انہیں کہا انہیں یہ کہا ہے کہ آپ کو سمجھ رکھئے میں اس پر بیچار کر کے مل رہا ہوں پہلے تو آپ کے اور آپ کے کامیم کا بہت دن رہا ہماری پیرا کو دیکھنے آئے ہیں وہ ہماری ماؤں ہے یہ صرف اور صرف بیتر مسئلت کے ہوئے ہیں جس میں گریشم کالیم بیتر اور سید کالیم بیتر اس کے لئے ہم نے پہلے بھی سائنکے پی دھرنا دیا ہے اور ہمارا کل ایکل ستمبر سے انیچک کالیم دھرنا ہے اور جب تک موچھا سچھائی کاری مہدہی کا مکرکت ہم کھنی سچھائی کاری مہدہی کا تب تک ہم موچھا سچھائی کاری 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 کانے سے دھرنا سے نہیں اڑھنے گردر پر پوریس نشے کی کلاب ایکشن موڈ میں ہیں سیو پر پین سنگھ بھنڈاری تناہتی لیتے ہی نشہ تسکر کی کلاب ابیان شرطے ہوئے دو نشہ تسکر کو گرفتار کر لیا ہے جی سمشہ کے کارباری میں ہڑکا مچا ہوا ہے ایسا ہی جو ہے ان کی ٹیم آنو کی چیکنگ بھی کر رہی تھی تو دو لگ سامنے سے موٹر سائکل سے آتے ہوئی دکھائی دیئے جب انہوں نے پولیس ٹیم کو دیکھا تو وہاں سے بھاگنے کا پریاشتر کیا انہوں نے پولیس نے ان کا پیچھا کیا ان کو پکڑا اور اس کے بعد ان سے پوستاش کی تو اس کے پاس اس بیک کا ہونا بتایا گیا ویدھان سبا بھرتی گھوٹالے کے معاملے میں ویتو منتری پریم چندگنوال کے جی آواز کا گھراب کرنے پہنچہ اترکان جو نیکتہ پارٹی کے نیتا کنک دھنائی صحیح دارت لوگوں کو پولیس نے گرفتار کیا اور یہ گرفتاری تابعی جو پارٹی کے کارکرٹا کیابنٹ منتری کے نیجی آواز سے محض دس قدم کی دوری پر پولیس کو شکمہ دے کر پہنچ گیا پولیس نے زبدستی کارکرٹاوں کو گرفتار کر آئی ڈی پی ایل چوکی پہنچا ہے جہاں ان کے خلاف پولیس نے کانونی کاروائی کی ہے سروب نگری نینٹال میں شرینندہ دیوی محصف کی دھوم دیکھی جا سکتی ہے جہاں جولی پورٹ سے قتلی دل ورکش لے کر نینٹال پہنچے گئے ہیں اس دوران کلشویاترہ میں نینٹال کی ودایق سریطہ آرہے اور بھاچپا کے مندل ادھی ہے شانند بیش نے بھی حصہ لیا شرینگر گڑوال کے اندری وشودیالے کے چاتروں نے وشودیالے کی کلپتی کی شوی آترہ نکالی ہے چھاتروں نے بیڑا پیرسر سین ایج اٹھاون پر ہوتے ہوئے گڑوال وشودیالے کے پرشاستک بھونتہ کی آرثی یاترہ نکالی اس دوران چھاتروں نے کلپتی کی ویروض میں جمکڑا روازے کی ساتھ انہوں نے گڑوال وشودیالے کی کلپتی پرکنگم بیر آروپ لگائے اپنے ایڈمیسن کے لئے یہاں پر ترس رہا ہے اور پہاڑ کا بچہ صرف اپنے ایڈمیسن کے لئے یہاں پر ترس رہا ہے جس کے لئے آج ہم سب لوگوں کو یہاں پر آندولن کرنا پڑ رہا ہے آج اتنا بڑا درباگیا ہے اتنے سپنوں کے ساتھ ہمارے پوروجو نے سترکھن کو بنایا اتنے سپنوں کے ساتھ ہمارے پوروجو نے آندولن کرا تب جا کے ہمیں یہ گڑوال وشودیالے ملا ہمارے ہمانتی نندن بوگنا جی نے اتنا سنگرس کیا اس کے باوجود ہمیں یہ گڑوال وشودیالے ملا ہے پرانتو آج ایسی استطیتی آگئی ہے جو اس گڑوال کی جو ویوی کی کلپتی ہیں جو ورطمان کی کلپتی ہیں انہوں نے اس گڑوال وشودیالے کی اتنی دردسہ کر دی ہے مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ اس سیدھا سیدھا صاف طور پر پہاڑ ویرودی کلپتی ہیں لگتار بھاری بارش کی چلتے شکیش بردینات راستے راجمار پر سنگٹالی کے پاس کل سے ہی موٹر مارگ پہاڑی درکنے سے یاتیات کے لئے بند ہو گیا تھا جسے ساری تیرثیاتی اور لوکل یاتیوں کو کافی دکتوں کا سامنا کرنا پڑا اور اسے کے ساتھ فلال قبروں میں اتنا ہی آپ بنے رہے ہیں نیوز والیٹیا کے ساتھ